بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو آلو کی کٹلز بھی کہیں گے آلو کی کچھ لوگ بھجیا بھی کہتے ہیں اور آلو کی کٹلیاں بھی کہتے ہیں تو یہ کہ یہ ایک طریقے سے رمضانوں کے لحاظ سے آپ سہری میں بھی پراتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور ہم لوگ بھی کھاتے ہیں الحمدللہ تو یہ کہ آج اس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اس کی لئے ہمیں چاہیے ہمیں آدھا کلو آلو جو کہ یہ میں نے سلائس کی صورت میں کٹ لیے بہت سے لوگ اس کو چکو چکو پیس بھی کر لیتے ہیں لیکن ہم لوگ اسی طریقے سے ہی کٹتے ہیں تو یہ میں نے اسی طریقے سے کٹ لیے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک میں نے بڑی پیاز لے لیے اور تین ٹیمارٹر لے لیے اور یہ زیرہ ہے یہ کٹی مرچ ہے نمک ہے اور یہ ہے کسوری تو یہ کہ اب ہم آگے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف ایک پین میں ہم نے ڈالا ہے یہ پیاز یہ پیاز ہم نے ایک پین میں ڈالا ہے پین میں آئیل ڈالا تھا تھوڑا اس میں ہم نے یہ پیاز ڈال دیئے ایک جو ہم نے کٹی تھی اب ہم اس کو اتنا کر لیں گے کہ یہ لائٹ گولڈن ہو جائے یہ لائٹ گولڈن ہو جائے اور ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ میں نے آدھا چمچ جیسے زیرہ ڈال دیا اس میں بہت سے لوگ یہ والی پیاز کے جگہ جو ہے جو ہماری ہری پیاز آتی ہے وہ بھی ڈال کرتے ہیں اس کا بھی جائے کا بہت اچھا بنتا ہے اس طریقے سے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی نہیں تھی تو میں نے صرف یہی والی پیاز سے اس کو باری کاٹ کے ڈال دیا ہے اب دیکھیں یہ ہمارا پیاز جو ہے لائٹ براؤن سا بلکل ہو رہا ہے یعنی کچھ پکی پیاز ہے ہماری تو ہم اس سٹیج پہ یہ اپنے تین ٹیماتر اس میں ایک کر دوں گے مرچ سے اس میں ڈالیں گے اپنی کوٹی ہوئی مرچ پیسٹ کے مطابق جتنا پسند کرتے ہیں مرچے یہ نمک ڈال دیں گے اور اپنی یہ آلو کے کٹلس ڈال کے سکوٹ تھوڑا سا ہم بھونیں گے پیسٹ کے مطابق جتنا پیسٹ کے مطابق ڈال کے شرک فارک کٹی دیں گے کچھ رکھا جب ملوک آپ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں پانی کے ساتھ ہم آلو کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے ہمارے آلو گل جائیں پانی میں ڈال کریں آلو گلنے کے لئے رکھیں کسوری میں تھیں تو بہتا ہمارے آلو گلنے لگے تو ہمارے آلو گلنے لگے تھی دو چمچے کے برابر یہ میں اس میں ڈال دوں گی اس سے بہت اچھا فلیوار آتا ہے بہت مزی کی لگتی ہے اس سے اور اب ہم یہ ڈال کے اپنی آلو کی قطلیوں کو دم پہ رکھیں گے یہ دیکھیں اب ہماری یالو کی قطلیں ریڈی ہو چکی ہیں اب ہمیں اس کو جو ہے ہر دنیا سے گارنش کر دیں گے یہ ضرور رائے کیجئے گا اور بہت اچھی بنتی ہے چلیں آپ اللہ حافظ اور اب ملتی ہوں نئی ریسی بی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اللہ حافظ